ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے مومنین کے لیے اللہ کا سف سے بڑا احسان ہے اور عام طور پر تمام کائنات کے لیے رحمت ہے پہلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے مومنین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست پر احسان جیتایا ہے اور سورہ انبیاء میں اللہ نے اشارت فرمائے ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجائے کوئی شخص سر اٹھا کر اگر اس چرخیں نیلی فارم کو دیکھے تو یہ ہر طرف اسے پھیلا ہوا نظر آئے گا اسی طرح اس چطرے آپ گوں کے نیچے کسی بھی مقام پر کوئی شخص کسی بھی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو اسے جتنی سچائیاں جتنی صداقتیں جتنی اچھائیاں جتنے مورل ویلوس جتنی اخلاقی قدریں نظر آئیں گی وہ یہ جان لے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بلواسطہ یا بلاواسطہ نتیجہ ہیں دنیا کے ہر آدمی کی صیرت مطالعے کے لیے لیکن دنیا کی یہ واحد ہستی ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی صیرت صرف مطالعے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہے زندگی کا وہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کی واضح اور مفصل ہدایت موجود نہ ہو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بات کو شروع کہاں سے کروں آئیے ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں جہالک تاریخی علم ایک روشنی ہے دنیا کا یہ واحد مذہب ہے اسلام جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اس کی سب سے بہترین تعلیم یہ جو اس حدیث کے اندر موجود ہے حدیث حدیث اس طرح حضرت امام تبرانی اس حدیث کو موجود میں کبیر کے اندر لائے ہیں راوی حضرت عبدالعبن مسعود ہیں حضرت عبدالعبن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو سنت اور نفل کا نہیں بلکہ فرض کا درجہ رکھتا ہے یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم سیکھے یہ سیکھنا سنت اور نفل کے درجے میں نہیں بلکہ فرض کے درجے میں ہے طلب العلم فریضتن على کل مسلم یہ ایک بہت واضح اور بڑی ہی شاندار تعلیم آگے بڑھیں اخلاقی قدروں کی طرف اگر آئیں تو یہ حدیث دیکھیں حدیث اس طرح وَاَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا حَقُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَهُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُوكَ رَوَا حُبْنُ مَا جَا فِي كِتَابِ الْحَدَبِ حضرتِ مَا بِي مَا جَا اس حدیثِ پاک کوئی سے کتاب الْحَدَبِ کے اندر لائیں رابی حضرتِ عبو امامہ باہر لئے حضرتِ عبو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ماں باپ کا اس کے بیٹے کے اوپر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا ہُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری جہنم بھی ہیں یعنی اگر ان کی فرما برداری کرے گا تو جنت میں جائے گا نافرماری کرے گا تو جہنم میں جائے گا ایک واضح اور بڑی جاندار تعلیم ہے یوروپین سماج جسے اپنی تہذیب کے اوپر بڑا ناز ہے بڑا غرہ ہے باپ کو تو اولڈ ڈاگ بولتے ہیں ماں کو پتہ نہیں کہا بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں اس طریقے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں کہ بیٹیاں جنہیں آج بھی محضب طبقہ جو اپنے آپ کو محضب کہتا ہے بیٹیوں کو پیدائش سے پہلے ہی شکم مادر ہی میں مارنے کی کوشش کرتا ہے مار دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں کیا تعلیم دیا یہ وہ حدیث دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وآن آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہوا وضم آصابیہو رواہ مسلم فی قتاب البری والسلط والعداب حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے قتاب البری کے اندر لائے حضرت آنس بن مالک اس روایت کے راوی ہوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اگر ان کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ اور میں دونوں قیامت میں اس طرح آئیں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا یعنی لڑکیوں کے بارے میں ماں باپ کے بارے میں وہ تعلیم دی گئی لڑکیوں کے بارے میں اس طریقے کی تعلیم دی گئی عورتیں جنہیں دنیا کا ہر تانون دنیا کا ہر سماج اسلام سے پہلے ایک استعمال کی جانے والی شہ سمجھتا تھا کہ استعمال کرو اور استعمال کر کے اسے پھیک دو بعض سماجوں کے اندر بعض ملکوں کے اندر تو بیویوں کو بیچنے کا بھی رواس تھا جب تک استعمال کرنا ہو استعمال کرنا ہو اور نہ بیچ دو پھر وہ دوسرے کو بیس دیتا تھا بچوں تک کو بیویوں کے ساتھ بیچ دیا کرتے تھے اور ایران کے اندر تو یہ عورت سانجے کی ہانڈی تھی وہ صرف شوہر کی ملکیت نہیں سمجھی جاتی تھی بلکہ ہر ایک آدمی کی ملکیت سمجھی جاتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ عورت کو یہ مقام عطا فرمایا دیکھئے کتنے عالی درجے کی سچائی ہے اور کتنے عالی درجے کی قدر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے جسے حضرت امام ابن ماجہ کتاب نکاح کے اندرلہ ہے روایت روایت اس طرح وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لنسائیہم رواہ ابن ماجہ فی کتاب نکاح حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہیں اور عورت کو وہ مقام دیا کہ ان کے ساتھ زور زبردستی کرنا ان کو مارنا ان کو کسی طریقے کی تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے ان کے اوپر بری نظر ڈالنا بھی منع کر دیا گیا یوں فرمایا گیا حدیث اس طرح حضرت امام ابی داود اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کے اندلہ ہیں حضرت ابن برائدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی کسی پرائی عورت کو ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ سے مت دیکھ دوسری نگاہ مت ڈال اس لیے کہ پہلی تو معاف ہے دوسری معاف نہیں ہے پہلی تیری ہے دوسری تیری نہیں ہے دیکھئے یہ عالی قدر ہے عورتوں کے تعلق سے ماں باپ کو وہ درجہ دیا بیٹیوں کو وہ درجہ دیا عورت کو وہ درجہ دیا اور اس حدیث پاک میں تو تقدس کی انتہا کر دی گئی ہے کہ اس کے اوپر پوری نظر نہ ڈالی جائے ایک نظر پر گئی تو دوسری نظر اس کے اوپر نہ ڈالی جائے اللہ سماج کا ایک انتہائی کمزور طبقہ یتیموں کا طبقہ ہے عورتوں کے بعد ان کا حق مار لیا جاتا تھا ظلمن ان کا مال کھا لیا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈاٹ پلانی پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈاٹ پلائی جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاٹ پلائی ایسے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص طور سے مومنین کے لیے حسان اور کائنات کے لیے عمومی طور پر رحمت اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت آپ نے یتیموں کے بارے میں یہ اعلان کیا یہ ارشاد فرمایا حدیث حدیث کس طرح ابو حریرہ سے یہ روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم له اول غیره انا وہو کہاتین فی الجنت وآشار مالکم بسبابت والعستہ رواہ مسلم فی کتاب زہد ورقائق حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب زہد ورقائق حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا یتیم یعنی خاندان کا یتیم یا اس کے خاندان کا یتیم نہ ہو کوئی بھی یتیم ہو اپنے خاندان سے اس کا تعلق ہو یا آپ کے خاندان سے اس کا تعلق نہ ہو وہ کسی دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا ہو کافل الیتیم اللہو اول غیری کسی بھی یتیم کی کفالت کرنے والا چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہو قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا اور حضرت مالک نے سب بابا اور استا کے اشارے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دہر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اشارہ فرمایا اپنی سب بابا کو اور استا کو یوم ملایا اور فرمایا اس طریقے سے وہ جنت کے اندر ہوں گے آنا وہ ہوا کہاتا ہی نہیں فیل جنت یہ ایک عالی درجے کی قدر ہے جو یتیموں کی دیکھ بال اور ان کی نگرانی اور ان کے کفالت کے اوپر زور دیتی ہے مزدور ہمیشہ مالک اور مزدور کی آقا اور غلام کی سیٹھ کی اور مزدور کی آپس میں چلتی رہتی ہے کبھی کبھی تو کمپنیوں کے اندر ہڑتال کر دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہڑتال کیوں کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اگر پیش نظر رکھا جاتا اور یہ عنوان ہے اثر حاضر کے مسائل کا حل ارے اثر حاضر کے مسائل کا حل نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے مسائل کا حل اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ کے اندر موجود ہے تو کمپنی کے مالک اور مزدوروں کے درمیان ہمیشہ جنگ چھڑی رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک اور مزدور دونوں کے بارے میں ایک تعلیم دی حدیث حدیث اس طرح وار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتُ الْعَجِرَ اَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ رَوَهُ ابْ نُوَاجَ فِي قِتَابِ الْحَكَامِ حضرت احمام بن نواجہ رحمہ اللہ اس حدیث حفاغ کوئی سے کتاب الحکام کے اندر آئے اور مصرد احمد کی روایت بلکل ایسے ہی ہے بلکل کوئی کمہ بیشی نہیں ہے اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت مصرد احمد کے اندر بھی آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے حدیث پاک کے دونوں ٹکڑوں کو اوپر غور کیجئے بڑا اچھا لگے گا آپ کو آتُ الْعَجِرَ اَجْرَهُ یہ کمپنی کے مالک کو آقا کو مالک کو یہ حکم دیا گیا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اچھا کب اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے دیکھے آپ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو یہ مالک کے بارے میں آپ نے فرمایا اور یہ جو ارشاد کیا گیا کہ وہ اپنا پسینہ بہائے کا مطلب کہ اجیر اور کام کرنے والا خدمتدار کمپنی کا ورکر یہ کام چور نہ ہو بلکہ یہ اپنا پسینہ بہائے پسینہ بہانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اس کے حوالے کیا گیا ہے پوری امانتداری اور پوری دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرے دیکھئے ایک طرف مالک کو حکم دیا گیا کہ وہ اس طریقے سے اس کی مزدوری کے اندر کوئی گربڑی نہ کرے اور دوسری طرف نوکر کو خدمتدار کو کام چور ہونے سے روگا گیا کہ جو کام تیرے ذمہ کر دیا گیا ہے جو ورک تیرے سے پرد ہے اس کے اندر بلا کمو کاست تو اپنا کام کرتا جا کیا پیاری بات ہے ایک ہی جملے کے اندر دونوں کے حقوق کو بیان کر دیا گیا آتُ الْعَجِرَ اَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّارَقُوا مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھ ہے اسی طریقے سے یہ تو کمپنیوں کے مالک اور ان کے ورکرز کی بات ہے آئیے دیکھیں گھر کے اندر نوکرانیوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک ہوتا ہے آج اسی گھر کے اندر کوئی نوکرانی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے حد درجہ اس سے کام لینے کی کوشش کی جاتی ہے اور تنخواہ کے نام پر صد رمق اسے دے دیا جاتا ہے جس سے وہ بیچاری زندہ رہ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک دیکھے جس سے امام تبرانی رحمہ اللہ الموجبالکبیر کے اندر لائے روایت روایت اس طرح رواہت طبرانی فلموجبالکبیر حضرت امام تبرانی رحمہ اللہ اس حدیث پاک پیسے موجبالکبیر کے اندر لائے راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت امام تبرانی رحمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیفہ یعنی لوڑی کو جو گھر میں کام کرتی تھی آپ نے آواز دی چلی در آجا مجھے کوئی کام ہے ہی در آجا فعبطات علیہ شوخی سے آواز سن رہی ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنی انسنی کر دے رہی ہے حضرت امام تبرانی رحمہ فرماتی ہے کہ آواز اس تک پہنچ رہی ہے لیکن شوخی سے وہ فوراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمل نہیں کر رہی ہے فعبطات علیہ دیرے 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 آ رہی ہے جب پہنچی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آجانا چاہیے نا جیسے آپ کو غصہ آجائے کیسے نوکر کو بلائے آپ اور وہ آپ کے مزاج کے مطابق فوراں آپ کے حکم کی تعمل نہ کرے تو آپ بالکل چراغ پہ نہیں بلکہ سیخ پہ ہو جائیں گے سیخ پہ ہو جائیں گے اور جو کچھ آپ کی زبان اور ہاتھ کر پائیں گے وہ آپ کریں گے یہ لڑکی یہ لوڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سننے یہ شوخی سے فوراں حکم کی تعمل نہیں کر رہی ہے آئی دیرے دیرے فعبطات علیہ دیرے دیرے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاتھ جب آئی تو آپ نے کیا فرمایا اللہ حبر آپ اس ذرنی سے لکھے جانے کے لائے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائے لولا مقافت القوضیوں میں القیامہ اگر قیامت میں قصاص کا خوف نہ ہوتا کہ کہیں مجھے مجرم کے قطعے میں نے کرا کر دیا جائے مجرم سے سوال و جواب نہ کیا جانے لگے لولا مقافت القوضیوں میں القیامہ قوض میں القصاص قوض القصاص اگر قیامت کے دن قصاص کا خوف نہ ہوتا کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا کہ تُو نے اپنی نوکرانی کے ساتھ یہ شدت کیوں برتی تو اگر قصاص کا خوف نہ ہوتا تو لعو جاتو کے بیہادت سواق آپ کے ہاتھ میں مسواق تھی آپ نے فرمایا میں تجھے اس مسواق سے مارتا اب بتائیے ایک مسواق سے آدمی کو کتنی چوٹ لگی گی انتظر لگائی آپ کیا چوٹ لگی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے قیامت کے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواق سے مارتا بتائیے مسواق سے کتنی چوٹ لگتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی تکلیف بھی اپنے نوکروں کو غلاموں کو اسی طریقے سے کام کرنے والوں کو نہیں پہنچاتے تھے یہ حدیث اس بات پر شاہد عدل ہے تو معاملہ رہا مزدوروں کا اور خدمتگاروں کا معاملہ رہا گھر میں نوکروں کا اور اسی طریقے سے نوکرانیوں کا یتیموں کا معاملہ کیا ہے کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا تعلیم ہمیں دی یہ تمام کی تمام احادیث آپ کے سامنے آگئیں آگے چلیے ایک شعبہ ہے ہمارے رہبروں کا ہمارے نیتاؤں کا جن کو اقتدار میں چن کر کے آپ لوگ لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں حدیث حدیث اس طرح وعن الحسنی قال عادہ عبید اللہ ابن زیاد ماقل ابن یسار المزنی فی مرضه اللذی مات فیه قال ماقل انی محدسک حدیثا سمیتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو علمتو ان لی حیاتا ما حدستو کا انی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ رواہ مسلم فی کتاب الیمان حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الیمان کے اندر لائیں حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ماقل ابن احسار مزنی کے عیادت کی جس مرس کے اندر ان کا انتقال ہوا اس مرس کے اندر عیادت کیلئے گئے تو حضرت ماقی میں احسار مزنی جو صحابی ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرنے والا ہوں جو میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ اب میں زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پاؤں گا تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا اگر مجھے معلوم ہے کہ کچھ اور زندہ رہوں گا یہ حدیث بیان نہ کرتا لیکن اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میں جلد ہی اللہ سے ملنے والا ہوں یہ حدیث بیان کر دیتا ہوں انی آپ کہہ رہے ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بے شک میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کیا سنا ہے کہ اللہ کسی قوم کا رہبر کسی کو بنا دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریایہ کا رہیت کا ہر طریقے سے خیال لکھے رہبر بننے کے بعد نیتہ بننے کے بعد رہبر بننے کے بعد اس پوسٹ کو حاصل کر لینے کے بعد اگر وہ اپنی ریایہ کے ساتھ غش کرتا ہے غش بن جاتا ہے دھوکہ کرتا ہے بولتا ہے کچھ اوٹ لینے کے وقت میں اور کرتا کچھ ہے دکھائی نہیں دیتا پانچ سال تک اور جو مراعات ریایہ کو دینا چاہیے اس پوسٹ کے اوپر سے وہ دے سکتا ہے مگر دینا ہی دیتا نہیں ہے وہ غش اللہ علیہیت ہی لاکھوں روپے آتے ہیں تھوڑا سا بھیک کے طور پر دے دیتا ہے بکھیا سب کھا کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ غش اللہ علیہیت ہی اپنی ریایہ کے لیے وہ خائن ہوتا ہے اگر ایسا کوئی کرتا ہے ما من عبد کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے اللہ اکبر یہ چیز تو کافروں کے لیے شرک کرنے والوں کے لیے کہ ان کے لیے جنت حرام کر دی گئی لیکن یہ اتنا پورا فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو کوئی پوسٹ رتا فرمائے اور اس پوسٹ کے نیچے جتنے لوگ ان کا خیال نہ کرے خیانت کرے خیانت کا ارتکاب کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اللہ حرم اللہ علیہ الجنت یہ تو معاملہ ہوا پوسٹ اور اقتدار پانے والوں کا اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کا وہ کون سا ایسا شعبہ ہے یہ شعبہ کے اندر آپ کی رہنوائیں موجود نہ ہو آج اس اس کو دیکھ لیجئے آئی ایس آئی ایس آج ان سے پورے عالم اسلام کو کتنی ٹکلی پہنچ رہی ہے مر مسلمان رہے ہیں اور مارنے والے یہ نام لہت مسلمان لاکھوں لوگ گھر سے بے گھر ہو چکے کیا ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود نہیں ہے حدیث دیکھیں حدیث اسرہ وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ذُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَىٰ إِبْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِّنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ رواح البخاری فی کتابہ حدیث الانبیاء حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب و حدیث الانبیاء کے اندر لائے رواح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کسی آدمی کو ناحق اگر قتل کر دیا جائے تو قتل کرنے والے کے ایک گناہ کا حصہ آدم کے پہلے بیٹے کے اوپر پڑتا رہے گا اس کے خون کے ایک حصے کا عذاب اس کے اوپر ہوتا رہے گا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ اس لیے کہ اس نے قتل کی سنت ایجاد کی قتل کا طریقہ ایجاد کیا سب سے پہلا قاتل وہی تھا اب بتائیے اگر قتل کی کوئی سنت ایجاد کر لے تو جتنے بھی ناحق مقتولین رہیں گے ان کے قتل کا گناہوں کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر رکھا جاتا رہے گا یہ ظلمن قتل کی قباحت اور شنات کو واضح کرتا ہے اور بتلاتا ہے اور قرآن حکیم میں تو کہہ دیا گیا من اجل ذالک ایک آدمی کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے احترام جان کا جو تصور اسلام میں پایا جاتا ہے کسی بھی مذہب کے اندر احترام جان کا وہ تصور نہیں پایا جاتا کہ ایک آدمی کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہو تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ فیل یہ جائز ہو سکتا ہے اس لیے کہ ان کا یہ فیل تو اس حدیث پاک اور آیت کریمہ کے بلکل خلاف ہے یہ کون لوگ ہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ کون لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پر کر رہے ہیں اچھا وہ اے بی پی کوئی نیوز چینل ہے اس کے اندر کچھ علماء کو کچھ ملہ لوگوں کو بلا کر کے اور کچھ دوسرے لوگوں کو ہر فرقے کے لوگوں کو بلا کر کے کچھ سوالات و جوابات کیے گئے اس میں ایک شخص نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا میں گوھر سے وہ چینل دیکھتا رہا سوالوں جواب دیکھتا رہا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ کوئی اس سوال کا جواب دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے شاید سوال کرنے والی جو لڑکی ہے وہ جواب صحیح سے لینا نہیں چاہ رہی ہے دنیا تک پہنچانا نہیں چاہ رہی ہے یا جو وہاں لوگ موجود ہیں اس سوال کا جواب ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کا جواب دے سکیں اس نے یہ پوچھا کہ یہ جو اسس ہیں یہ لوگ خلافت کے لیے لڑ رہے ہیں تو خلافت اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے دیکھو بات کو کیسا گھوما کر بیان کیا گیا ہے یعنی خلافت اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے اگر خلافت اسلام کا حصہ ہے تو ان کی یہ کوشش جو خلافت کے لیے ہو رہی ہے وہ اسلام کی کوشش ہے اور اسلام اس طریقے کی تعلیم دے رہا ہے افسوس کہ اس سوال کا جواب وہاں موجود کوئی ملہ کوئی مولوی دینے کے لیے آگے نہیں بڑھا مجھے بڑی حیرت ہوئی کاش وہ قرآن کی آیت پڑھتے کہ ہمیشہ استخلاف فی الارض کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے انسان کی طرف نہیں کی ہے اللہ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيْسْتَخْلِفَ النَّوْمْ فِي الْرَرْضِ اللہ کے یہ وعدہ ہے تم سے کہ اگر تم ایمان لاؤگے اور اچھے عمل کروگے تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کو استخلاف فی الارض عطا کرے گا دیکھئے لَيْسْتَخْلِفَ النَّوْمِ جو ہوا کی ضمیر ہے وہ راجع ہے اللہ کی طرف یعنی استخلاف فی الارض کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اور اس آیتِ کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ خلافت موعود ہے مقصود نہیں ہے یہ اللہ کا ہی نام ہے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں بچے اسکول میں پڑھنے کے لئے جاتے ہیں پہلی کلاس دوسری تیسری چوتھی پانچویں کلاسز میں کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں اب بتائیے بچہ ان سبجیکٹس کو اس لئے پڑھتا ہے تاکہ اس سبجیکٹ کے تعلق سے knowledge حاصل کرے اسی مقصد کے تاہد آپ لوگ بیزتے ہیں بچوں کو اور بچہ اس لئے جاتا ہے فیزکس اگر سبجیکٹ ہے فیزکس کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے میت اگر سبجیکٹ ہے تو میت کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے language ہے لینگوچ کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا پورا کا پورا target جو یہ ہوتا ہے وہ یہ کہ سبجیکٹ کے اوپر مہارت حاصل کرے اب اگر وہ مہارت حاصل کر لیتا ہے اور اسکول والے اگر کچھ انام دے دیتے ہیں تو بتائیے اس سبجکٹ سے اس کلاس سے اس انام کا کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے خلافت کو موعود کہا ہے کہ یہ میرا انام ہے مچاؤں تو دے دوں اصل چیز ہے کہ آدمی ایمان لائے اور ہم نے سوالے کرے اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرما ہو وہاں بھی زمیر متقلم اللہ نے اپنے لئے استعمال فرمائی اگر ہم ان کو زمین میں تمکین دے دیں یہاں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ اگر ہم ان کو زمین میں تمکین دے خلافت دے تو ایسا ایسا انہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تلوار اٹھائیے اور خلافت قائم کیجئے قرآن میں اور حدیث میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ تلوار اٹھائیے بم لے کر کے آپ کود پڑھئیے کہیں جا کر کے اور بے گناہوں کو ماریے کہیں اس بات کی تعلیم قرآن حکم نے نہیں دیئے اور تلوار اٹھا کر کے نبردستی خلافت قائم کرنا یہ کہا ہے یعنی تو قرآن میں نہ دی اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نسبت اپنی طرف فرمائیے کہ وہ چاہے تو انعام میں دے دے اصل چیز مقصود چیز ایمان باللہ ہے اور عمل صالح ہے اس سوال کا جواب وہاں نہیں دیا جا سکا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی بیان کرنا چاہیے تھا تو احترام جان کا جو تصور اسلام کے اندر موجود ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے کسی بھی مذہب کے اندر کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانا جائے یہ تو احترام جان کا معاملہ ہے احترام آدمیت ایک ہے احترام جان ایک الگ چیز ہے ایک ہے احترام آدمیت آدمی کوئی بھی ہو اس کا احترام کتنا ہے اسلام کے اندر آئیے دیکھتے ہیں حدیث وان ابن ابی لیلہ ان قیس بن سعد وصحل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہما كانا بالقادسیتی فمرت بهما جنازت فقاما فقیل لهما انہا من اہل الارض فقالا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرت به جنازت فقاما فقیل انہو يہودیج فقالا علیست نفسا رواہ مسلم کی کتاب القصوف حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب القصوف کے اندر لائے حضرت ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ دو صحابہ حضرت قیس بن سعد اور اسی طریقے سے حضرت سحل بن حنیف یہ دونوں کے دونوں مقام قادسیہ میں موجود تھے اچانک ایک جنادہ ادھر سے گزرا وہ یہودی کا جنادہ تھا کسی کافر کا جنادہ تھا اور یہ دونوں کھڑے ہو گئے جنادے کو دیکھ کر گئے تو لوگوں نے ان سے کہا ارے وہ تو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں کافر لوگ ہیں اینا من آل اللہ اور ادھر ہی کہے ہیں وہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے ان دونوں نے حدیث بیان کیا ہم کھڑے کیوں ہوئے دونوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرت بھی جنادتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے ایک جنادہ گزرا آپ کھڑے ہو گئے آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ کھڑے ہو گئے اس جنادے کو دیکھ کر کے یہ تو ایک یہودی کا جنادہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو یہ معلوم ہے اور قرآن حکیم وہ پڑھتے تھے جانتے تھے کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے آج بھی اس کے پیچھے ان میں سے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ نے فرمایا وہ تو کہیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے یہ آپ کو معلوم ہے پانی دیجئے یہ یہاں رکھیں یہ دیکھو یہ کلما ہے ایک اعدا ہے معلوم ہے اعدا اور کلما میں فرق سمجھتے ہیں اعدا اور کلما میں آپ کو اگر تفسیری نکتہ سمجھنا ہے اگر قرآن پڑھئے دیکھو سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کلما ازا علاہم مشوفی جب جب ان کے لئے روشنی ہوتی ہے تب تک روشنی میں چلتے ہیں روشنی کا تذکرہ ہے تو کلما جب جب ایسا ہوتا ہے اچھا وَإِذَا عَزْلَمَا عَلَيْهِمْ قَاؤُوا اور جب تاریکی کے بات آئی تو ایدہ کا استعمال کیا گیا کلما نہیں کہا گیا جب جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں اور جب تاریکی ہوتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب روشنی اب تب اب تب ابھی روشنی آئی پھر چلی گئی پھر روشنی آئی پھر روشنی آئی پھر روشنی آئی روشنی چینج ہوتی رہتی ہے تاریکی تو ایک ہے اس وجہ سے تاریکی کے لئے عیدہ کا لفظ استعمال کیا گیا اور روشنی کے لیے کل لما کا لفظ استعمال فرمایا گیا یہاں وہی لفظ استعمال کیا گیا کل لما اوقدو نار للحربیات فاہ اللہ جب جب یعنی یہ ایک ہی مرتبہ یہ فساد پھیلانے پر اقتفاہ نہیں کرتے بلکہ ان کی پوری لابی پوری دنیا کے اندر فساد پھیلانے کے در پہ رہتی ہے امادہ رہتی ہے کہ کس جگہ کیا کیا جائے کہ پورا امن عالم غارت ہو کر رہ جائے اور لوگوں کا امن و سکون تاراج ہو جائے یہ ایسا کرتے رہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو بجھا دیتا ہے ورنہ یہ چاہیں تو یہ دنیا کو ڈائنمائٹ کے اوپر رکھ دیں اور پوری دنیا کو ایک ساتھ اُڑا دیں کل لما اوقدو نار للحربیات فاہ اللہ جب جب اللہ جب جب یہاں نہیں کہا گیا جب جب اس کا مطلب اس کے اندر تنوہ ہوتا رہتا ہے یعنی ان کی سادش کے اندر تنوہ سادش کے جو طریقے ہوتے ہیں اس کے اندر تنوہ اسی طریقے سے جگہوں کے اندر تنوہ ارے کل لما کے مفہوم کو مفاد کو پھیلا لو تو پتہ یہ چل میرے پاس الفاظ نہیں ہے کل لما کی بزاہت کرنے کے لئے کل لما اوقدو نار للحربیات فاہ اللہ جب جب یہ لڑائی کی آئیں بھڑکاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو بجا دیتا ہے ورنہ ان کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کو یہ باروت کے اوپر رد دے اور ایک ساتھ اُراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ جنادہ گزرا آپ کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ یہودی کا جنادہ ہے اسلام کے دشمنوں میں جو صفحے اول ہیں ان لوگوں میں سے ایک فرد کا یہ جنادہ ہے اور آپ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا علیہ السلام کیا یہ جان نہیں ہے کیا یہ آدمی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں جان کا احترام ایسا کی ایک جان پوری کائنات کے جانوں کے برابر ایک من قتلن نفسم بغیر نفسن او فسادن فلاردی فکان نما قتلن نا سے جمعیہ ایک انسان کا ناحق قتل ہے ایک جان کو ناحق ضائع کرنا آپ پوری انسانیت کے جانوں کے ضائع کرنا ہے اور احترام آدمیت دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کتر دشمنوں کے جنادے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ احترام آدمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام جان کی اہمیت بھی بتائی اور اسی طریقے سے احترام آدمیت بھی بتایا میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ کسی مذہب کے اندر اتنی فراخ دلی اور اتنی کشادہ دلی کے ساتھ ان اصولوں کو پیشنی کیا گیا ہے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ اس طریقے اور کٹر دشمنوں کے ساتھ اس طریقے کا سلوک ہو ایک بات ٹھہر کر یہاں اور بتا دو کہ میڈیا اس سلسلے میں بڑا عجیب و غریب کردار ادا کرتی ہے میڈیا تو بھی سمجھایا گیا دیکھو ان حدیثوں کی طرف لوگوں کی ذہن لوگوں کے خیالات اور لوگوں کی فکر نہیں جاتی ہے میں چاہتا ہوں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر دوں میڈیا سے متعلق ایک حدیث کہ ان کو کیسے رہنا چاہیے ان کو کیسے رہنا چاہیے آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح اور نبی حرینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاتی على الناس سنوات خداعات یو صدق فیہا الكاظب و یکذب فیہا الصادق و یوتمن فیہا الخائن و یخون فیہا الامین و یمتق فیہا الروای بذت قیل ومر روای بذت قال الرجل التافیو فی امر الامہ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الفتن حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں ابن ماجہ شریف میں اب سنو اس حدیث کو میڈیا سے متعلق کر لیجئے حضرت ابو حرم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انقریب تمہارے اوپر لوگوں کے اوپر دھوکہ دینے والے مکرو فریب سے بھرے سال آنے والے ہیں مکرو فریب سے بھرے سال آنے والے ہیں اور مکرو فریب کی قیفیت کیا ہوگی دھوکے کی قیفیت کیا ہوگی کس طریقے سے دھوکہ دیا جائے گا لوگوں کے افکار کو لوگوں کے ازہان کو لوگوں کے اوپ کو لوگوں کے جذبات کو کس طریقے سے دھوکے میں مبتلا کیا جائے گا خدہ آت کا لفظ بھی بڑا عجیب و غریب ہے یہ خدہ جو ہے یہ خادے کا اسم مبالغہ ہے یوں کہا جا سکتا تھا سانواتن خادی آتن بات بن جاتی تھی لیکن نہیں مبارکے کا سیغہ استعمال کیا گیا سیاتی علن ناس سانواتن خدہ آتن برودن غفار برودن فعال بہت زیادہ مکرو فریب پھیلانے والے کہ اس سے متاثر ہو جائیں لوگوں کے افکار اس سے متاثر ہو جائیں لوگوں کے ازہان ان سے متاثر ہو جائیں لوگوں کے قلوب ان سے متاثر ہو جائیں لوگوں کے جذبات اس سے متاثر ہو جائیں لوگوں کے اقل ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والے سال بہت زیادہ مکرو فریب دینے والے سال آئینے والے کیسا ہو جائے گا یوسدق فی حلقہ دیبو سچ جو رہے گا سچ کو جھوڑ بنا کر دکھائیں گے یہ ایسا ترجمہ کر لیں اور جھوڑ کو سچ بنا کر کے دکھائے جائے گا یوسدق فی حلقہ دیبو جھوڑ کو سچ کر کے دکھائے جائے گا اور سچ کو جھوڑ کر کے دکھائے جائے گا ظاہر ہے کہ جھوڑ کو سچ کرنے کے لئے سچ کو جھوڑ بنانے کے لئے بہت دماغ کی ضرورت ہوتی ہے بہت دماغ کی اور اس کے لئے باقانہ بہت سارے افکار لگتے ہیں غور و فکر کے لئے بیٹھتے ہیں اللہ اکبر حدیث وجدان مہک اٹھتا ہے کہ کنکن شعبوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم عصر حاضر کے جس عصر میں ہم رہے رہے ہیں ان کے مسائل کو کس طریقے حل کریں کیسے ہم سمجھیں میڈیا کے یا کردار کہ جھوڑ کو سچ کر کے دکھانا سچ کو جھوڑ کر کے دکھانا آج اسلام کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسلام کو آتنکواس سے جوڑا جا رہا ہے ابھی اس حدیث پر ٹھہر جائیے اس حدیث پر ٹھہر جائیے میں ذرا اسلام کے بارے میں چند باتیں بتا دوں تاکہ یہ حدیث اچھی طرح واضح ہو جائے آئیے الگ ترتیب دو حدیث ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی حدیث حدیث اس طرح وعن ابی حررت رضی اللہ تعالیٰ عنو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلیم الناس من لسانه ویده والمؤمن من امینہ الناس على اموالهم على دمائهم واموالهم رواہ النصیفی کتاب الایمان وشارعہی ہے حدرت امام نصیر رحمہ اللہ اس حدیث پر کوئی سے کتاب الایمان وشارعہی ہے کے اندر لائے ہیں اور راوی حضرت ابو حررہ حضرت ابو حررہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کون ڈیفینیشن دیکھو مسلمان کی المسلم من سلیم الناس یہاں من سلیم الناس نہیں ہے الناس عام ہے جس سے تمام لوگ محفوظ رہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اگر یہ بم پھوڑ دے رہے ہیں پیر اس کے اندر پتا نہیں ہے کون ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کون ہے یہ اگر یہ اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے تو اسلام سے ان کے اس فیل کا کوئی تعلق نہیں ہے میں صاحب کہہ دیتا ہوں اور اس فیل کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں مارے جانے والے سب بے گناہ ہیں جی میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام سے ان چیزوں کا کیا تعلق ہے المسلم من سلیم الناس من لسانی ویدی آدمی کے ہاتھ اور زبان سے تمام لوگ محفوظ رہے ہیں اور مومن وہ ہیں کہتے ہیں ہم مومن ہیں ہم ایمان والے والمومن مومن کی ڈیفیڈیشن یہ کی گئی والمومن من امنہ الناس ولا دمائهم واموالہم اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کا خون محفوظ رہے اور ان کے مال محفوظ رہے لاکھوں لوگ سیریا سے لاکھوں لوگ بغداد سے لاکھوں لوگ آس پاس کے علاقوں سے بھاگ بھاگ کر کے کھانے کو نہیں ہے بچوں کے لئے دودھ نہیں ہے صحیح طریقے سے ان کی خبریں ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے کہ کس طریقے سے دودھ سے محروم بچے تڑپ تڑپ پر مر رہے ہیں بھاگنے والوں کے پیروں میں چھالے ہیں ان کے لئے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے ان کا خون محفوظ نہیں ہے ان کا مال محفوظ نہیں ہے اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں وہ یہ کیسے مومن ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ جس کے مسلمان بھی محفوظ رہے تمام لوگ محفوظ رہے اور مومن وہ ہے جس سے دنیا کے تمام انسان اپنے خون کے تعلق سے اور اپنے مال کے تعلق سے محفوظ رہے کیا آج ان نام نہاہد مسلمانوں کی وجہ سے مسلمانوں کا یا لوگوں کا خون محفوظ ہے قطع نہیں ان کے مال محفوظ ہے قطع نہیں تو یہ ہے مسلم اور مومن کی تعریف اچھا اب جی چاہتا ہے کہتے ہیں کہ تشدد بالفاہ دیگر اس کو ہم دہشتگردی لے لیں یا اسی طریقے سے ہم آتنک وات کہلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اہنسہ کا پاتھ گاندی جی نے پڑھایا میں یہ کہتا ہوں نا کہ جیسے اس چطرے آپ گوں کے نیچے جس طرف بھی آپ نگاہ ڈالیں کوئی بھی اچھی چیز نظر آئے گی تو در حقیقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی نا کوئی اکس ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس سے چودہ سو سال پہلے پندرہ سو سال پہلے اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا کہ تشدد کی کوئی گنج آئیش سلام میں نہیں دلیل یہ حدیث پاک آئیشت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا آئیشت ان اللہ رفیق یحب الرفق رواح مسلم کی کتاب البری وسلیت والا عداب حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب البری وسلیت والا عداب کے اندلہ آئے رابیہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی حضرت عائشت رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کر کے فرمایا یا آئیشت پوری طرح متوجہ ہوگا سن لے ان اللہ رفیق اللہ نرم ہے یحب الرفق نرم کا مطلب ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انفعال سے محصوف ہے انفعال سے متصف ہے یہ نرمی پتا نہیں کس درجے کی ہے کہ نجانیس کی کیفیت کیا ہے الکیف و مجھول جی تو ان اللہ رفیق اللہ نرم ہے یحب الرفق اور نرمی سے محبت کرتا ہے نرمی کو پسند کرتا ہے اب دیکھیں نرمی کے مقابلے میں تشدد آیا تشدد آیا وَيُوْتِ عَلَى الْعُنْفِ مَالَا يُوْتِ عَلَى الْرِفْقِ مَالَا يُوْتِ عَلَى الْعُنْفِ اور نرمی پر ایسی ایسی چیزیں دیتا ہے جو تشدد کے اوپر نہیں دیتا وہ مالا يُوْتِ عَلَى مَاسِوَا اور نرمی کے علاوہ کوئی بھی رویہ آپ اختیار کریں ان پر ایسی چیزیں نہیں دیتا جو اللہ نرمی کے اوپر دیتا ہے اب دیکھئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نرمی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات کے اندر نرمی اختیار کریں ہم کبھی بھی تشدد کی طرف نہ جائیں ہنسا کی طرف نہ جائیں اس لئے کہ انف کا تشدد کا دہشتگردی کا اور سختی کا اسلام میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب آپ نے دیکھ لیا مومن کس کو بولتے ہیں مسلم کس کو بولتے ہیں اور حضرت عائشہ سے مروی یہ روایت تشدد اور دہشتگردی کے کس طریقے سے تردید کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد سے دور رہنے کے لیے کہا ہر چگہ آپ نے نرمی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ نرمی سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو تشدد سے حاصل نہیں ہوتی اچھا ایک بات یہ کہی گئی کہ بھئی ایک چیز ہے دہشتگردی سے کس طرح نمتا جائے سوال ہو رہا ہے کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے دہشتگردی سے کس طرح نمتا جائے کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے ابی پی میں دیکھ رہا ہوں ارے اللہ کے بندوں حدیث پڑھتے ہو کی نہیں پڑھتے ہو قرآن پڑھتے ہو دہشتگردی جب عجود میں آ جائے تو کیا کیا جائے حدیث نے بتایا کہ کیا کیا جائے اور پھر کون سا ایسا کام کیا جائے کہ سرے سے آتنکوات پیدا ہی نہ ہو یہ دونوں دو چیزیں ہیں تو دونوں کام کیجئے نا اب آئیے پڑھ لیتے ہیں کہ دہشتگردی اگر عجود میں آ جائے تو کیا کیا جائے دلیل دلیل یہ حدیث پاکتے ہیں وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاق ظالما او مظلوما قالو یا رسول اللہ حادا ننصره مظلوما فکر فننصره ظالما قال تأخذ فوق یدئیه رواہ مسلم فی کتاب المظالم حضرت امام بخاری رحمه اللہ حضرت امام بخاری رحمه اللہ اس حدیث پاک کو کتاب المظالم کے اندر ایسا ہی لہ ہے رابی حضرت امام بن مالک حضرت امام بہت پیاری حدیث ہے حضرت امام بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے ہر ایک اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرے اور اپنے مظلوم بھائی کی بھی مدد کرے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کا رسول بھی یہ بات تو سمجھنا ہے کہ مظلوم کی کس طرح مدد کی جائے ارے پہ اس کا کچھ نقصان ہو گیا چلو اس کی بھر پائی کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں کئی کوئی زخم حقم ہو گیا چلو ایڈمٹ کر دیتے ہیں پیسہ نہیں ہے پیسہ دے دیتے ہیں یہ تو بات معلوم ہوئی کہ ہم مظلوم کی مدد کیسے کرے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ ظالم کی مدد کیسے کرے مظلوم کی نصرت تو سمجھ میں آتی ہے مگر ظالم کی نصرت سمجھ میں نہیں آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ظالم کی نصرت یہ ہے کہ تاخضہ فوقعیدہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اب ظاہر ہے کہ آتنگواہ سے نمٹنے کے لئے قوت کا استعمال ہو پاور کا استعمال کیا جائے روک دیا جائے کتانے ہونا چاہیے ایسا تاخضہ فوقعیدہ یہ تشدس سے دہشتگردی سے نمٹنے کا طریقہ اس حدیث پاک میں بتایا گیا اچھا کونسا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ سرے سے دہشتگردی پائدہ ہی نہ ہو آئیے حدیث دیکھتے حدیث حدیث اس طرح وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا ادلکم علا مکارم الاخلاق فی الدنیا والا آخرہ قالو بلاء یا رسول اللہ قالا سلما قطعک و آطما حرمک و آفعا من ظلمک رباہ البحقی فی شوابیل ایمان حضرت امام بحقی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسا ہی شوابیل ایمان کرتا ہے رابی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے کہا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ اخلاق کریم آنا کیا ہوتے ہیں مکاری میں اخلاق کس کو کہتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں تو ہم کو اپنے اخلاق پیش کریں یہاں پھیر کر اس حدیث پر میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں بہت پیارا واقعہ لے کر جاؤ حضرت سید سلیمان ندوی اور روین نا ٹیگور یہ دونوں ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں روین نا ٹیگور گیتا انجلی پڑھی ہے گیتا انجلی میں نے اگریزیم بھی پڑھی ہے اور اس کا جو اردو میں ٹرانسلیشن ہے نصر بھی پڑھی ہے اور منصور بھی پڑھا ہے منزوم بھی پڑھا ہے دونوں پڑھا ہے اور وریجنل کتاب بھی میں پڑھا ہے گیتا انجلی جی تو یہ حضرت سید سلیمان ندوی اور روین نا ٹیگور دونوں ایک ٹرین سے جا رہے ہیں ایک اسٹیشن پر گاڑی روکی ایک آدمی جلدی جلدی آیا اسلام علیکم حضرت ایک سوال کرنا ہے پوچھو کہا کہ پہلے پہلے اس سے پہلے خاصتہ دخیر القرون میں اسلام کے بہنے کی جو رفتار تھی وہ رفتار کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہے تھپ پڑھ گئی ہے اسلام کی اشارت کا جو معاملہ تھا وہ تھپ پڑھ گیا ہے پہلے جس رفتار سے اسلام بڑھ رہا تھا یہ اسلام کے بڑھنے اور اس کی اشارت کا جو معاملہ ہے یہ تھپ کیسے پڑھ گیا یہ تھپ کیسے پڑھا سید سلیمان ندوی نے روین ناک ٹیگور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جناب آپ اس سوال کا جواب مرحمت فرمائیں آپ اس سوال کا جواب دیں کہ اسلام کے بڑھنے کی رفتار جو پہلے تھی اب اس کا معاملہ بڑھنے کا جو تھپ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے روین ناک ٹیگور نے ایسا جملہ کہا جو دریہ میں کوزے کے بند کرنے کے مرادیف ہے انہوں نے کہا کہ پہلے اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتب خانوں کا رخ نہیں کرنا پڑتا تھا اب اسلام کو جاننے کے لیے لوگوں کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے اور کتب خانوں کا رخ کرنا پڑھ رہا ہے بہت ہی دردنات تفسرہ ہے اور ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ ایک غیر مسلم مفقر یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے تھپ پڑھنے اسلام کے بڑھنے اور اس کی رفتار کے رک جانے اور تھپ پڑھنے کا جو ریزن ہے جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے اب مسلمانوں کے اندر وہ آلی صفات ہے ہی نہیں اخلاق سے بلکل گئے گزرے بلکل کورے ہیں بلکل کورے ہیں ان کی زندگی کا ہر پہلو دیکھا جائے کہ اوٹ رہ اوٹ تیری کونسی کل سیدھی یہ معاملہ ہے ان کے اندر کوئی آلی صفت ہے ہی نہیں پہلے مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لاتے تھے بڑھنے کی رفتار بہت تیز تھی ہر آدمی تو کتب خانے میں نہیں جا سکتا ہر آدمی تو کتاب اسلام کی سٹیڈی نہیں کر سکتا کتب خانوں میں نہیں جا سکتا مسلمانوں کو دیکھ کر کے ان کے آلی صفات کو دیکھ کر کے لوگ اسلام لے آئے کرتے تھے اب کتب خانوں میں جا کر کے اسلام کو پڑھنا پڑھنا ہم لوگوں نے غیر مسلموں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ لوگ کتب خانوں میں جا کر کے اسلام کو پڑھیں اب نہ جانے ایک اسلام کو پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے ذہن میں دوسری بات ہے جو اسلام کے مخالف ہیں وہ گھسا دے رہا ہے اب اس طریقے سے پڑھنے والا کنفیوز ہو جا رہا ہے اسلام کے تعلق سے اس لئے کہ ماننے والوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طریقے یہ لوگ ہیں بہت ہی پیارا جواب ہے آبِ ذری سے لگے جانے کے لائق اللہ اکبر اب آئیے اس حدیث پاک کے اوپر آپ نے فرمایا اَلَا عَدُلُّكُمْ عَلَا مَكَارِمِ اَخْلَاقِ فِي دُنیا وَلْآخْرَا اخلاقِ کری مانا نہ بتا دوں کہ جہاں تم رہ رہے ہو سِلْ مَنْ تَتَاب جو تمہیں کاتے اسے جڑو وَآتِ مَنْ حَرَمَكُ جو تمہیں محروم کہے اسے دو وَآفُ وَمَنْ ظَلَمَكُ اگر کوئی تم پر ظلم کر رہا تو ماف کر دو یہ رہو درمیان میں لوگوں کے ان تین چیزوں کو اوپر عمل کر دو دہشتگردی نہیں ہوگی جی سِلْ مَنْ قَتَاب وَآتِ مَنْ حَرَمَكُ یہ تین باتیں ہیں تینوں کے اوپر عمل کر لو دہشتگردی ختم ہو جاتی ہے اس لیے تمام فرقے کے لوگوں کو تمام مذہب کے لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایسا برطا اگر کرے اور خاص طور سے مسلمان تو ان کے اوپر دہشتگردی کا لیبل نہ لگے اسلام ان کے وجہ سے بدنام نہ ہو وغیرہ وغیرہ اب آئیے اس حدیث پاک کی طرف کہ بہت سارے دھوکہ دینے والے بہت زیادہ مکرو فریب دینے والے سال آئیں گے سچ کو جھوٹا جھوٹے کو سچ بنا کر دکھایا جائے گا جو امانتدار رہیں گے ان کو خائن ثابت کیا جائے گا جو خائن ہوں گے ان کو امین ثابت کیا جائے گا یہ معاملہ ہو جائے گا اللہ اکبر میڈیا کا یہی تو کام ہے اب اس میں دو باتیں کہیں گے میڈیا کو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر میڈیا ایسا کر رہی تو غلط ہے دونوں باتیں ہوگئی نا اور آخر میں یہ بتایا گیا یہ فرمایا گیا کہ معاملہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کے معاملے میں بات کرے گا بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روہ بینا کی تاریف فرمائی روہ بینا کس کو بولتا ہے کہ لوگوں کے معاملے میں ایک رجل تافے گفتگو کرے گا شایخ عرشد بشیر المدین الحمدللہ ہم لوگ جڑے رہتے ہیں بات چیز چلتی رہتے ہیں علمی گفتگو مالے گاؤں سے یہاں سے بھی کمی پہنچتے ہیں ہم لوگ لگے رہتے ہیں الحمدللہ حضرت سے میں نے پوچھا کہ شایخ اس سلسلے میں روہ بینا کے تعلق سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں شایخ نے بہت پیاری بات کہی سوالی الفاؤدان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شایخ عرشد بشیر المدین حفظ اللہ نے کہا کہ روہ بیدہ کی جو تفسیر کی ہے شایخ عرشد فاؤدان نے کہا کہ جو راسخ فی العلم نہیں ہیں بیکار کیسے منامت ہے بھامتہ آدمی بھامتہ ہمارے عمل دلتے ہیں بھامتہ آدمی جی تو یہ بھامتہ آدمی رزیل بیکار راسخ فی العلم جو نہیں ہوگا وہ لوگوں کے معاملات میں بات کرے گا ظاہر علم ہے ہی نہیں رسوخ فی العلم ہے ہی نہیں بات کرے گا تو گربر بات کرے گا معاملات سلج لے کے وجہ اُلج جائے گا کتنی پیاری بات کہی گئی ہے ایسے ہی میڈیا کے اوپر بیٹے ہوئے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر کے اس طریقے سے روئے بیدہ پورے کے پورے بیٹے ہوئے ہیں اللہ ان کے اوپر رحم کرے جی اور رجل تافیہ فی عمری اللہ میں نے دیکھا مناظر دیکھے ہیں مناظر دیکھے ہیں میں نے جی تو یہ میڈیا کے حوالے سے یہ بات کہی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کر دی ہے ہمارا سیاسی معاملہ اچھا ایک بات اور آپ دیکھیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کارنامہ ہے کہ مخلوق پرستی کے بجائے آپ نے خدا پرستی کا علم بلند فرمایا کہ عبادت ہونی چاہیے تو صرف اللہ کی لوگ توہمات میں پھسے ہوئے تھے آج بھی کتنے لوگ ہیں بلی راستہ کار جائے ہیں کیا ہوتا ہے وہ کوئے مامو وہ بول رہے ہیں مدیر کے اوپر تو آپ کوئی مہمان آنے والا ہے فلاں صاحب ایسا ہے میں کہتا ہوں بلی اگر راستہ کار جائے تو کچھ انہونی ہو جاتی ہے خودتہ راستہ کار جائے تو کیا ہوتا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں ارے بلی کو ادھر سے ادھر جانا ہے وہ ادھر سے ادھر ہی جائے گی اوپر سے دھوڑی جائے گی کھوٹ کر کے جائے گی ہوا میں اڑ کر کے دھوڑی جائے گی وہ بلی کو جانا ہے اس طرف سے اس طرف جانا ہے اب بلی راستہ کڑ گئے کھڑے اللہ اور یہ ساری بات ہے میں جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں ساری بات ہے آئیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں پہلے یہ بتا دیں کہ ایک بڑا تمام قصور کا مسلمانوں کے سامنے یہ رہا ہے کہ ان کے اندر یہ چار باتیں موجود رہی ہیں آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے حدیث حدیث اس طرح وان ابی مالک العشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال اربع من الجاہلیت لا يترکن لا يترکن ان ابی مالک العشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال اربع من الجاہلیت لا يترکن الفخر فی الاحساب والتان فی الانساب والاستسقاو بالنجوم والنیاحت والنائحت اذا لم تتقبل موتیت تقام یوم القیامت وعلیہ سربال من قطیران اور درع من جرب رواو احمد فی مصنع دے حضرت امام احمد محمد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسا ہی مصنع دحمت کے اندر لائے رابی حضرت ابو مالک شریح حضرت ابو مالک شریح فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ چار جاہلیت کی باتیں میری امت نہیں چھوڑے گی یہ جاہلی امور ہے پہلی چیز الفقر فی الاحساب ہمارے باپ دادا ایسے تھے ویسے تھے ڈبل پیسے تھے ہم 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 ہیں تم تم ہو الفقر فی الاحساب ہم ہم ہیں تم تم میں میں ہوں تو تو ہے یہ ہے میں میں اور تو تو کا مقصہ الفقر فی الاحساب ہم الفقر فی الاحساب ہمارے باپ دادا ایسے ارے تمہارے باپ دادا کیسے تھے تو اپنے باپ دادا کی خوبیاں بیان کرنا خوبیاں بیان کرنا that is called الفخر فلاح صاحب یہ جلاحہ ہے یہ انساری ہے یہ خان ہے اور بعض لوگوں نے تو کہا فرونیوں کی طرح کہ یہ راہ مسیس نے سری ونشی ہے یہ راہ مسیس کا مطلب راہ نے جس کو چھولیا راہ نے جس کو مس سے پیدا ہو گیا راہ کے مس سے راہ مہنی سورج تو راہ کے مس سے جو پیدا ہو گیا بینی وہی طرح جو سری ونشی کا ہے یعنی یہ عام انسانوں سے بالکل بلند ہیں اب آپ دیکھئے یہ سارے کے سارے امراض موجود نہیں تھے ہندوستان میں جن بادشاہوں نے حکومت کی ہے ان کو ذل الہی کہا جاتا تھا ہٹو بچو ذل الہی کی سواری آ رہی ہے الفخر فی الاحصاب وطان فی الانصاب ہم بادشاہ کے خاندان کہیں اور انصاب کا مطلب دوسرے کے نصب کے اندر کیڑے نکالنا یہ پلاں ہے یہ پلاں خاندان کہا ہے یہ اس سے نیچا ہے یہ اس سے نیچا ہے یہ ساری چیزیں بہن کرتے ہیں اچھا اور یہ وجہ آپ دیکھیں گے آپ پیاری خوداگر دیکھیں گے ہم چلتے ہیں بنو میا کی طرف بنو میا کی پچاس سالہ حکومت ختم ہوئی کہ لوگوں نے ختم کیا الہویوں نے اور اباسیوں نے مل کر کے ہم پڑے ہم علی کے خاندان کے ہم نبی کے خاندان کے ہم ہیں اباسی دونوں نے مل کر کے ایرانیوں کی مدد سے بنو میا کے تختوں کو تاراج کر کے پھیک دیا پچاس سالہ حکومت اس طرح نظر ہو گئی الفقر فلاح صاحب اتان فلاح صاحب کی وجہ اچھا یہ تاریخ کا ایک دردناک ورق ہے ایک کالا ورق ہے بلیک پیج ہے وہ جو پڑھنے جیسا نہیں ہے یہ تو پچاس سالہ حکومت بنو میا کی علویوں اور اباسیوں نے مل کر ختم کر دیا ایرانیوں کی مدد سے اب یہ برسر اقتدار آگئے کون اباسی علویوں نے دیکھا ملک خاندان کے اباسی آگئے اب انہوں نے کیا کیا بغاوت کرنے کی کوشش کی ان کی بغاوت کو تشدد کے ذریعہ ختم کر دیا گیا پورے کپور علوی طرح کر دیا گیا اس طرح اباسیوں نے علویوں کو کچل کر کے رکھ دیا اور عجیب بات تو یہ ہے ایرانیوں کی مدد سے جن ایرانیوں کی مدد سے یہ لوگ برسر اقتدار آئے تھے انہیں ایرانیوں نے ان کے ہیٹ سہیٹ بجا دی اور اباسی خلیفہ کو اتار پھیکا اور بغداد کو دیکھئے توسی اور القمی یہ دونوں کی خرافات کا نتیجہ ہے کہ بغداد کے اوپر چڑھائے تاتاری اور انہوں نے ایک کروڑ چھے لاک مسلمانوں کو قتل کیا اللہ حب ایک کروڑ چھے لاک مسلمان تعداد دیکھئے آپ ایک کروڑ چھے لاک مسلمان تہتے کیے گئے اور آگے چلیے اسپین کے اندر آٹھ سو سالہ حکومت رہی ہے جانتے ہیں اس کے سوکوت کی وجہ یہ بربر اور عرب یہ بربر چاہتے تھے ہم نے حصہ لیا ہے باقادہ لڑے ہیں ہم تو ہم کو وہی حق دینا چاہیے جو عربوں کا حق ہونا چاہیے عربوں نے کہت ہوں جنگلی بربر جنگلی کہیں کا ہم ہم ہے تھم تھم ہو نتیجہ کیا ہوا اسپین سے آٹھ سالہ شامدار حکومت ختم ہو گئی ایسی طریقے سے آگے بڑھئے خلافت عثمانیہ کے سوکوت کے پیچھے کون ہے خلافت عثمانیہ کے سوکوت کے پیچھے عرب اور ترک یہ دونوں ہیں اور یہ الفخر فی الاساب اور اتان فی الانساب کا نتیجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ریاست کے معاملے میں سیاست کے معاملے میں ہمارا رویہ کس طریقے سے ہونا چاہیے یہ پوری تاریخ تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہی علی اسلسخو بن نجم گرتا ہوا تارہ ٹوپتا تارہ فالنگ سٹار ارے گرتا ہوا تارہ کچھ ماغ لو پورا ہو جاتا یہ پورا چینل چلنا ہے یہ اقرب ادھر گیا تو وہ ادھر گیا تو سرطان ادھر گیا تو کینسر کس کو ہو گیا معلوم نہیں سبحان اللہ حمدہ تو کون ہے ذات جس نے مقلوق پرستی کے خلاف خدا پرستی کا علم بلند کیا کون ہے وہ جس نے اعتقا دیا آپ کے بعد میں توہمات کو ختم کر کے تلاش حق اور حقیقت کی طرف آمادہ کیا کہ حقیقت لاؤ یہ ساری ساری جو توہمات میں سے ہیں توہمات سے وَلِسْتِسْخَوْ بِالنُّجُوم ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا اور وہ واقعہ ہوتے بھی ہے کہ وہ تو آپ کو معلوم وہ نیاہ رو رہے رو رہے اور رونے والوں کے بارے میں کہا کہ وہ نائحہ کھا گیا یہ نوحہ مرد نہیں کرتے عورتیں کرتے ہیں بہت چارہ نکتہ لے کر جاؤ سائد کہیں نہیں ملے آپ کو جے 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 نوحہ کا تعلق عورتوں سے ہوتا ہے مردوں سے نہیں ہوتا ہے وہ نائحہ تو وہ نائحہ ہے نائحہ کہیں نہیں ہے یہ بہن کرنا یہ سب جو ہے یہ عورتوں کے طریقہ ہے وہ نائحہ تو اگر کوئی اپنے مردوں کے خوبیاں میان کر کے رونے والی مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے قیامت کی دن کھڑا کیا جائے گا اس کو کیا پہنا دیا جائے گا تار کول کا پجاما اور پورتہ پہنا دیا جائے گا اور خجلی کی زیرہ پہنا دی جائے گی دیکھ خجال ایک تو زیرہ ہے دوسرہ خجائے گا کیسے وہ خجائے گی کیسے خجائے گی کیسے وہ زیرہ تو پہنے ہوئے وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانِوْا اور وَدِرُوا مِّنْ ذَرْبِ جَرَبْ جَرَبْ مِّنْ خُجْلِی جَرْبِ اللہ اکبر تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے جو ابو مالک آش حدیث ہے بہت ساری روایتیں اور بھی ہیں پچاسوں روایتیں جی کہتا تھا بولتے چلے جاؤ اور ہر شعبے کے اندر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ر مرور چی سمجھتا فی قطاع فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ